ہلو می فرنڈز میرا نام محمد نویدے اور میں آپ کو آج ایک لیکچر میں ایڈو بی ایلسٹریٹر کے اندر فائل مینیو پڑھا ہوں گا یہ جتنی بھی چیزیں ہم کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سارے ٹولز پڑھ لی ہر چیز کو دیکھا اور اب ہمارے پر باری آ چکی ہے کہ ہم اب مینیوز کو پڑھیں اور مینیوز ختم کرنے بعد ہمارا یہ پورا کورس ختم ہو جائے گا تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ فائل مینیو کیا ہے تو دیفنیٹ ہم کیا کریں گے فائل پر کلک کریں گے تو ہمارا پہلا ہمارے پر جو چیز آ رہی وہ ہے ہمارے پاس نیو تو اگر آپ کوئی نیو ڈاکیمنٹ یعنی کہ دیفنیٹ واپس سے ایک نیا لینا جا رہے ہیں تو بیسی کی جو ہم نے پہلے لیکشیں پڑھا تھا کہ ہم یہاں پہ نام دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس کے لئے یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آرٹ بورڈ دیفنیٹ ہم نے پڑھا ہے کہ آرٹ بورڈ کیا ہے یعنی کتنے پیجز ایزی ورڈ میں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد سائز جتنا چاہیے یعنی کہ اے فور کے لئے چاہیے اے تھری کے لئے چاہیے اے فور زیادہ ہمارے پاس دیفنیٹی کومن ہے دیفنیٹی اس کے ہائیڈ ویڈ یونی اورینٹیشن ساری یہاں پہ چینج کر دے سمجھ جا کو تو بیسی کیلی اگر آپ کو ایک نیا پیج چاہیے ہوتا ہے کر رہا ہوں کہ آپ کو کہیں گے سر ایک پیپر سر یعنی کہ سر تین پیپر چاہیے سر پیپر ٹائم خطا ہوں رہا ہے سر پیپر کرنا ہے تین پیپر چاہیے تو آپ کیسے بولتے ہیں پیپر چاہیے تین پیپر چاہیے تو بیسی کیلی یہاں پہ جا کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ فائل میں جاتے ہیں اور اس کے بعد نیو میں جا کے ہم لوگ یہاں پہ فائل کرتے تو ہمیں definitely ہمیں نیا document مل جاتا ہے سمجھ جائے آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس یہ new form template یعنی کہ اگر آپ کو ایک template سے کیا کرو ہمارے پاس یہاں template موجود ہے تو اگر آپ کیا کرے بنے بنائے ہمارے پاس ہے تو اگر فوکس یہاں پر مجھے banner کرے چاہیے add definitely تو آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک پاس artboard جیتے ہیں definitely یہاں سب بنے ہوئے سمجھ جائے آپ کو تو بیسی کے لئے کیا ہمارے پاس یہاں پر بنے بنائے ہیں کیا ہمارے پاس بنے بنائے ہیں یہ ہمارے template ہیں اب یہ بنے بنے template سے کیا مطلب ہے اس کو میں سمجھا رہتا ہوں کو اس طرح سے فوکس اگر ہم بات کریں ہمارے پاس template کی تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ pizza آپ نے دیکھا ہے pizza دیکھا ہے نا pizza لو کھاتے ہیں pizza تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو pizza بنا بنا ملتا ہے بزار سے جب کسی بھی pizza کے کمپنی ہوتی جو بھی ہوتے ہیں ایک دوسرا ہے گھر میں مناتے ہیں تو گھر میں مناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ لوگوں تو روٹی لے تھے یعنی میدے کی آٹے کی دیفنیٹی میں ریسی بھی نہیں بتا رہا ہوں صحیح نہ بہت نہیں صحیح تو میدے کی آٹے کی روٹی ٹائپ ملتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بزار خرید لیتے ہیں اس کو macro home ڈالتے ہیں اور دیفنیٹ اس کو چیزیں ڈالتے ہیں اپنا گھر کا منا لیتے ہیں سمجھا آپ کو بنی بنی چیزیں اس پر اپنا flavor ڈال کے اپنا ٹھپا لگا کر دو سمجھا آپ کو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے نیو فرک ٹیپلر تو بیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بنے بنے میں میں پاس دیکھیں ٹیپلر بنے میں دیکھیں بنے بنے میں سمجھا آپ کو تو آپ خود بنائیں ضرورتی اس پر آپ کام کرنا شروع کر دو سمجھا آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس سے open یعنی کہ اگر آپ نے کوئی فائل سیف کی تھی سمجھا آپ کو یعنی کہ آپ نے کوئی فائل سیف کی تھی اور اگر آپ اس فائل کو open کرنا چاہتے ہیں فر اگزامپل آپ نے آج کام کیا آج رات ہو گئی فر اگزامپل صحیح ہے تو اگر آپ کل آ رہے ہیں اور کل اپنا کام واپس سٹارٹ کرنا چاہیں کہ دیفنٹ آپ کیا سنما کریں گے آپ نیو کریں گے تو بیسکلی وہیں شروع سے استعمال ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو open پر کلک کرنا ہوگا اور open کلک کرنے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا اس کے بعد آپ کو open پر کلک کر دیں اگر وہ فائل کھل جائے گی سمجھا آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس open recent یعنی کہ ابھی ابھی جو کھلیں یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس میں نے کھلا تھا ابھی ابھی کہ بینر اس کا میں کھلا تو یہ کھل گیا میرے پاس تو بیسکلی یہ بتا رہا ہے recent یعنی کہ ابھی ابھی جو کھلیں ان کے بارے بتانا چاہا ہے یہ ہمارے پاس ہے اور بریج میں کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں بریج بیسکلی کیا ہوتا ہے بریج بیسکلی ہمارے پاس ایک بریج کیسا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم مثال لیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک city ہے صحیح اب ایک city اور دوسرے city جانے ہیں فر اکزامپل صحیح تو بیسکلی اگر میچے پیچھے پانی ہے فر اکزامپل ہم کیا بریج کسٹما کریں پل کسٹما نہیں کرتے تو اسی لئے اسی طرح ہمارے پاس بریج ہمارے پاس ایڈو بریج بیسکلی یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس کوئی فائل ہے ہمارے پاس اور اگر یہ فائل اگر ہم ایڈو بی فیلیش ختم ہوگیا ایڈو بی افٹر ایفک کرنے کے جا رہے ہیں فوٹو شوپ کرنے کے جا رہے ہیں ہم دونوں کو فائل ایکچینج کر سکتے ہیں صحیح یہ ہمارے پاس بریج کھلاتا ہے اس کی بات اگر ہمیں کلوز کرنا ہے یعنی کہ اس کو بند کرنا ہے تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو آپ اس کو کر دیں کلوز تو کلوز بند ہو جائے گا سیف کرنا چاہیے سیف کر سکتے ہیں سیف اور سیف فرق میں بہت آبا بتا چکا ہوں ابھی بتاتا ہوں کیا کرتا ہے سیف بیسکلی کیا کرتا ہے اگر آپ کو کام اس کو سیف کرنا ہے جیسے مجھے آگلے کام کو سیف کرنا ہے تو میں سیف کر سکتا ہوں صحیح نا اگر میں جب بھی مجھے کام سیف کنٹرل ایس کروں گا تو وہیں سیف ہو رہا ہوگا مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی کام چاہیے تو اب میں سیف کروں گا تو وہیں سیف ہو کا لکی کا فقیر ہی ہے سمجھا آپ کو یہ ہمارے پر اس کیا لکی کا فقیر ہے یعنی کہ آپ ایک دوار سیف کرنا بتا دیئے نا تو وہ ہی کرتا رہے گا بار 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 مگر سیف ویسکلی کیا کرتا ہے ہمیشہ نیا یعنی کہ ہر دن نیا ہوتا ہے جب بھی میں کلک کروں گا تو ہمیشہ ہمیں allow کرے گا کہ ہم کئی اور جگہ کو save کر لیں سمجھا کو save ایک دعا کر لیا تو وہاں وہاں location save کرے گا اور save اس کیا کرتا ہے ہم allow کرتا ہے کہ ہم اپنا کام کو دوسری location save کر سکے سمجھا کو save a copy یعنی کہ اگر آپ save copy کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کئی اور جگہ copy کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں اس کو effect نہ پڑے definitely آپ وہ بھی کر سکتے ہیں سمجھا کو copy کر دے گا ایک save کی اس کے بعد اگر ہم definitely یہاں پر template بنے ہوئے تھے new form template تو اگر آپ template کتنا save کرنا چاہے تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں save for web یہ basically کیا ہوتا ہے ہمارے پاس save for web یہ basically میں slice tool ہم نے پڑھا تھا ہم نے slice tool میں پڑھا تھا basically کیا ہوتا ہے یہ basically اس کے لئے ہوتا ہے یعنی cut cut pc ہوتا ہے یہ basically اس کے لئے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس slice tool ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے definitely آپ slice tool پڑھ لیں reward کیا کرے گا basically یہ ایک قدم پیچھے چلے آتا ہے یعنی control z ہم نہیں کرتے تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے یہ کام کر رہا ہوتا سمجھے آپ کو basically اس کے definition یہ ہی ملتی ہے کہ یہ پیچھے چلے آتا ہے صحیح نا اس کے بعد اگر آپ کو adobe stock یعنی کہ دیکھنا ہے کون سا نئی چیز آئی ہے تو بتا سکتے ہیں place یا کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز میں بتا چکا ہوں difference پہ میں نے بتایا کہ import کس طرح کرتے ہیں ویڈیو منی ہوئے مجھے کافی بتا تو یہ کیا ہوتا ہے basically اس کے ذریعے اگر آپ کوئی بھی picture کو اگر آپ کے for example میری picture ہے صحیح ہے یا کسی picture کسی company کی تصریر ہے یا میری company جب for example میری website تصریر ہے صحیح ہے تو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ وہ picture یہاں پہ آ جائے تو basically مجھے کیا کرنا پڑے گا place بھی جانا ہوگا اس کے بعد مجھے picture کو click کرنا ہو پر select کرنا ہو یا نہیں کہ اگر آپ کوئی file کے لئے autocad کے لئے file کے لئے یا دوسری file آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں لکھا ہوا ہے میں نے کچھ نہیں کہا دیکھا ہوا autocad definitely آپ دیکھ ستے ہیں کہ dot d w g یہ basically کس کی definitely یہ basically autocad کی ہے یہ autocad کیا ہوتا ہے نہیں پتا تو کوئی tension ضرورت نہیں ہے یہ basically ہمارے پر software ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم drawing کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں یہ basically alex software ہے وہ اس کے definite ہمارے inshallah lectures ہیں اس پہ تو definitely اس پہ autocad کی ذریعہ جو building ذریعہ اس کے نقشے منتے ہیں definitely اس کے لوگ ہوتا ہے اگر آپ بننا چاہے آپ نے دیکھاؤ ہوگا آج کل ہمار pa air drs میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے آپ نے میکس میں آپ اس کو لے سکتے جا سکتے صحیح ہے وہ تو الگ بحث چھڑ جائے گی ہمارے پاس اگر آپ شیئر کرنا چاہئے دیکھر اس پہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد document set اپ چاہئے یعنی وہی چیز یہاں پہ نیو document لیتے وے اگر میں کام کر لیا اب واپس کوئی چیز کو چینج کر نا تو document setting میں پہ چینج کر سکتا رہا ہوں میں کہا پر پر چینج پر چینج پر چینج سکتا اس کے بعد میرے پاس last چیز کیا بچی ہے کہ مجھے یہاں پہ فیسلیٹی ہے کہ یہاں پہ color mood change کر سکر اگر ہمیں اس کو web پہ دکھانا یعنی کے website مطلب sorry website سمجھ لے یا screen یا TV screen ہو گئی LCD LED ہو گئی ریڈ green blue دیفنیٹی یہ اس کے استعمال ہوتا ہے اور CMY کے sign major yellow black یہ پر print اگر print اگر کرنا چاہے ہوں یہاں پہ یہاں پہ کر سکتے سمجھ آپ کو دیفنیٹی ازاد استعمال نہیں ہوتا مگر دیفنیٹی جو بڑی کمپنیز استعمال کر رہی ہوتی ہیں اس کو print کرنا چاہیں دیفنیٹ کلک کریں کون سے print کرنا ہے پر کلک کرنے تک پر نکل ہے صحیح اس کے بعد اگر exit کیا نہیں کس کو نکل نہ چاہیں تو یہ تھا پورا lecture file menu پہ i hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا for more videos lecture and exercises come to my website www.naweedsplanes.com allow me if you am and inshallah آپ سے اگلے لیکش ملاقات ہوگی till then Allah حافظ